سوال یہ ہے کہ وضوح کرنے کے بعد یعنی کہ وضوح کے دوران جب مسا کیا جاتا ہے مسے کے بعد بعض لوگ یوں ہاتھ چھونکے ایسے غالباً کرتے ہوں گے کوئی ساتھی تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی شریح حیثیت ہے یا دوسرا اس کے ساتھ کہ گردن کا مسا کیا جاتا ہے ساتھ کیا اس مسے کی کوئی شریعت کے اندر حدیث کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل کا ذکر ہے تو پہلا سوال جو ہے آپ کا مسے کے بعد ہاتھ انگوٹھے چومنا آنکھوں پر لگانا یا کسی حدیث کی کتاب میں ہم نے نہیں پڑا نہ پڑا ہے نہ سنا ہے اگر ایسا کسی ساتھی کے علم میں کوئی حدیث ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائے ہمارے علم کے مطابق محدثین نے جو وضوح کے طریقے ذکر کیے جو روایات ذکر کی گئی ہیں اس میں قطعان یہ چیز نہیں ہے اگر کسی نے کوئی ایسی چیز پڑی سنی ہو تو وہ ہمیں ضرور بتائے ہمارے علم کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے دوسرا سوال گردن پر مسا گردن پر مسا کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے صحیح تو دور کی بات کوئی ضعیف روایت بھی جس کی کوئی سند ہو نہیں ہے کوئی ضعیف بھی نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق حدیث کی کتابوں میں سیاء ستہ اور دیگر جو کتب ہیں مسننفات مستدرکات اور دیگر کتابیں ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسا سکھایا ہو یا گردن کا مسا کیا ہو بلکہ حدیث کے اندر ہے آپ مسا کرتے سر کے اگلے سے شروع کرتے پیچھے لے کر جاتے گدی تک گدی سے اس کا واپس ہے بعض لوگ اس گدی کو کہتے ہیں گردن کا مسا حالانکہ گدی کو عربی زبان میں قفا کہا جاتا ہے اور گردن کو عربی زبان میں راقابہ کہا جاتا ہے راقابہ تو راقابہ کا لفظ تو کہیں حدیث کے اندر نہیں ہے اور پھر الٹے آگتوں سے ایسے مسا کرنا اس کا یہ گردن یہ جس حدیث سے میں نے دیکھا ایک بندے کو اس نے حدیث سے استدلال کیا یہ استدلال ہی غلط ہے قفا گدی کہتے ہیں جہاں پر بالوں کا انڈ ہوتا ہے جہاں پر بال اگنا بالوں کی اگنے کی جو اختتام ہوتا ہے اب دیکھیں میرے بال تو قندوں تک آ رہے ہیں یہ نہیں مراد یعنی کہ جہاں سے بال نکلنے کا اختتام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گدی اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کھتی ہے دی کھتی دی مارک یہ لفظ اور ہوتا ہے اور گردن اور ہوتا ہے گردن جو ہے اس کے لئے لفظ بھی اور ہے راقابہ اور یہ جو گدی ہے اس کے لئے لفظ عربی زبان کے اندر ہے قفا تو قفا تک لے کر جانے کا دیکھر ہے الہ قفا ہو الہ انتہائی غائط کے لئے آتا ہے عربی زبان کے اندر وہاں تک پھر وہاں سے اس کو واپس لے آئے گردن کا مسا کرنے کا دیکھر اور پھر الٹے ہاتھوں سے کرنے کا دیکھر حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے اس مسئلہ کو بارہا مرتبہ دیکھا گیا لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لمسا